اسلام علیکم ایمازون ایف بی اے ہول سیل کے آج کے ساتھوے لیکچر میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں پروڈکٹ انالیسز کو آج کے اس لیکچر میں ہم بات کریں گے کہ پروڈکٹ انالیسز کیا ہوتا ہے کس طریقے سے ہم ایک پروڈکٹ کی انالیسز کرتے ہیں پروڈکٹ انالیسز کے اپنے فیکٹرز ہیں جو ہم ایک پروڈکٹ میں ویریفائے کرتے ہیں اور پھر اس کو سیلیٹ کرتے ہیں تو میں ہوں کورس انسٹرکٹر محمد مرسلین خان امید ہے آپ نے اس کورس کو انجوئی کیا ہوگا اس کورس کے اب تک ہمارے چھے لیکچر اپلوڈ ہو گئے ہیں پچھلے لیکچر میں ہم نے کانٹیکٹنگ کے فیس کو ڈسکس کیا تھا کہ ہم کس طریقے سے ایک برینڈ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں یا اس کے ڈسٹریبیوٹر نکالتے ہیں اور اس سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپروڈ لے سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد بات کی تھی کہ ہم کس طریقے سے سکین انلیمیٹڈ کو یوز کر کے ایک شیٹ کو سکین کر سکتے ہیں اور اس پر کس طریقے سے ایکسل میں فیلٹرز اور فورمولرز اپلائے کر سکتے ہیں تو اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو اس میں سے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں لیکچر کو سٹارٹ کر لیتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دے اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دے اچھا تو یہ وہ شیٹ تھی جس کو ہم نے پچھلے لیکچر میں سکین کیا تھا اور اس پر فورمولرز اور فیلٹر ایکسل میں اپلائے کیے تھے اب اس شیٹ میں سے ہم نے نیگٹیو مارجن والے پروڈرز کو ریموف کیا تھا اس کو فیلٹر آؤٹ کیا تھا اور اس میں وہ پروڈرز چھوڑ دیئے تھے جس میں پروفٹ مارجن پوزیٹیو ہو اور سکس پرسنٹ سے زیادہ ہو اچھا ہم نورملی ان پروڈرز کو چھوڑتے ہیں جن میں مارجن ٹین پرسنٹ سے زیادہ ہو یا کم سے کم ٹین پرسنٹ ہو لیکن جسپ سمجھانے کیلئے میں نے سکس پرسنٹ سے اوپر والے پروڈرز کو چھوڑ دیا تھا اب ان پروڈرز میں سے میں ایک پروڈرز کو سیلیکٹ کروں گا اور اس پر پروڈرز انالیسیس کے سٹیپ سے اپلائے کروں گا تو آپ نے ویڈیو کو لازمی آخر تک دیکھنا ہے اچھا سیکنڈ والے پروڈرز کو آپ دیکھیں تو اس میں ٹونٹی سیون پرسنٹ مارجن ہے اور اس میں نیٹ پروفٹ نین پوائنٹ سکس ایٹ ڈولرز ہے تو ہم اس پروڈرز کو ایمازون میں اوپن کر لیتے ہیں یہاں سے اس کے ایسن کو کوپی کر لیتے ہیں اور ایمازون میں آ کر اس کو پیسٹ کر دیتے ہیں اور سرچ کر دیتے ہیں تو یہ وہی پروڈرز ہے اس کو میں اوپن کر لیتا ہوں یہ اوپن ہو گیا ہے اچھا اب اس پروڈرز کو میں نے کیوں سیلیکٹ کیا ہے تو اس کے ایک وجہ تو یہ ہے کہ اس میں مارجن زیادہ ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ مجھے ایک ایسا پروڈرز چاہیے تھا جس میں ویرییشنز ہو تاکہ میں پروڈرز انالیسیس کا ایک فیکٹر ہے ویرییشنز وہ بھی اس میں کور کر سکو اور تیسری وجہ ہے کہ اس میں پیکج کونٹیٹی آ رہی ہے یہ ملٹیپل پیکس میں ہے آپ یہاں پر دیکھیں تو پیک آف ٹو لکھا ہوا ہے تو یہ ایک فیکٹر ہے تو یہ بھی اس میں کور ہو رہا ہے تو اس لیے میں نے اس پروڈرز کو سیلیکٹ کر لیا ابھی ہم اس پر پروڈرز انالیسیس اپلائے کرنے جا رہے ہیں تو سب سے پہلا فیکٹر اس میں ہم دیکھیں گے کہ اس میں ایمازون کی ہسٹری اس میں ایمازون نہیں ہونا چاہیے تو ڈیٹا میں آ جاتے ہیں ڈیٹا میں پھر بائی بوکس ٹیٹسٹک میں آ جاتے ہیں بائی بوکس ٹیٹسٹک میں آپ دیکھیں تو ایمازون اس میں موجود ہے لیکن لیس دین ون پرسنٹ ہے تو یہ ٹھیک ہے کیونکہ ایمازون کی روٹیشن فیفٹی پرسنٹ سے لیس ہونی چاہیے تو یہ فیفٹی پرسنٹ سے لیس ہے دوسرا فیکٹر ہم اس میں دیکھیں گے برینڈ کو کہ برینڈ از ای سیلر نہیں ہونا چاہیے یا برینڈ کی ایکسکلوزیف سیلر نہیں ہونے چاہیے تو برینڈ کا نام ہے سویفر نیچے آ جاتے ہیں اور لیسٹنگ میں ہم سویفر کو دیکھ لیتے ہیں آپ یہاں پر دیکھیں تو سویفر اس میں موجود نہیں ہے اور نہ ہی اس کے ایکسکلوزیف سیلر موجود ہے آج آپ ترڈ نمبر پر ہم اس کے معلوم کریں گے منتلی سیلز کو تو منتلی سیلز کے لیے آپ پر پرویٹ ڈیٹیلز سے بی ایس آر کو کو کوپی کر لیتے ہیں 90 days کے اورچ کو اور fba toolkit میں آ کر اس کو paste کر دیتے ہیں آجا اس کی category ہے health and household تو fba toolkit میں health and household کے category میں آ جاتے ہیں اور یہاں پر اس کو paste کر دیتے ہیں اور go کے option پر click کر دیتے ہیں آپ یہاں پر دیکھیں تو پڑڈ کے اس کی سیلز ہے 98 تو اس کے 30 days کے سیلز کتنے ہوں گے تو اس کو کر دیتے ہیں 30 multiply by 98 تو آ رہے ہے 2940 اچھا یہ یاد رکھیں کہ جو 2940 سیلز آ رہے ہیں یہ ان سب ویریشنز کے ملا کر آ رہے ہیں اب ہمارا جو پروڈکٹ ہے جس کا احسن یہ ہے تو ابھی ہم نے اس کے ویریشنز کو معلوم کرنا ہے تو ویریشنز معلوم کرنے کے لئے ہم ویریشن میں آ جاتے ہیں تو اس میں سے اب ہم نے اپنا پروڈکٹ سرچ کرنا ہے تو یہ وہ ہمارا پروڈکٹ ہے ابھی ہم اس کے ویریشنز کو اس کے پرسنٹیج کو معلوم کریں گے تو اس کو drag کر لیتے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھیں تو اس کا پرسنٹیج ہے 10% مطلب یہ ہے کہ اگر 100% یہ پروڈکٹ سیلز ہو رہا ہے تو اس ویریشن کے 10% یونٹ سیلز ہو رہے ہیں تو ابھی جب ہم نے کلکولیشن کرنی ہے تو ہم نے اس 10% کو ذہن میں رکھ کر کرنی ہے نہ کہ اس پچھلے والے منتلی سیلز کو تو اگر یہاں پر اس کو 10% سیلز مل رہے ہیں تو اس کے ٹوٹل منتلی سیلز کتنے ہوں گے تو اس کے ٹوٹل منتلی سیلز تھے جب ہم نے کلکولیشن کریں گے تو ہمارے منتلی سیلز کتنے ہوں گے 294 تو یہ تھا فورت فیکٹر نیکس ہم نے معلوم کرنا ہے کمپیٹیٹیف سیلرز کو تو اس لیسٹنگ میں آ جاتے ہیں یہاں پر ہمارے پاس ٹوٹل چار ایف بی اے سیلرز ہے ابھی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پاس کمپیٹیشن میں کتنے سیلر ہوں گے کمپیٹیٹیف سیلر معلوم کرنے کے لئے ہم یہاں پر بائی بوکس کو چیک کرتے ہیں کہ بائی بوکس کی پرائس کیا ہے اور کس کے پاس بائی بوکس موجود ہے تو بائی بوکس اس کے لئے ایف بی ای سیلر کے پاس ہونا چاہیے تو یہ حبر آپ اس کو دیکھیں تو یہ ایک ایف بی ای سیلر ہے اس کے پاس ابھی بائی بوکس موجود ہے اور اس کا پرائس ہے 36 ڈالر 46 سینٹس تو ابھی ہم اس کو یوز کریں گے اور کمپیٹیٹیو سیلر معلوم کرنے کے لئے اس پرائس کے ساتھ اس کے 5% کو ایڈ کریں گے تو یہ ہے 36 ڈالر 46 سینٹس ملٹیپلائی بائی اس کے 5% تو یہ آ رہا ہے 1.823 تو ان دونوں کو ایڈ کر لیتے ہیں تو 1.823 پلس 36 ڈالر 46 سینٹس تو یہ آ رہا ہے 38 ڈالر 28 سینٹس اس رینج میں اس لسٹنگ میں جتنے بھی سیلر ہوں گے وہ ہمارے کمپیٹیٹیو سیلر ہوں گے آچھا تو اس وقت آپ اس رینج میں دیکھیں مطلب 36 ڈالر 46 سینٹس سے لے کر 38 ڈالر 28 سینٹس تو اس میں یہی ایک سیلر موجود ہے باقی اس سے نیچے ہے یا اس سے اوپر پرائس ہے ان کا تو اس وقت ہمارا کمپیٹیٹیو سیلر ایک ہے تو اس طریقے سے ہم کمپیٹیٹیو سیلر کو معلوم کرتے ہیں اب اس کے بعد معلوم کرتے ہیں سیلز ایکویٹی کو تو سیلز ایکویٹی کا مطلب ہے کہ یہ جو سیلر ہے ان کو تو سیلز مل رہا ہے لیکن مجھے اس میں کتنا ملے گا تو سیلز ایکویٹی کس طرح معلوم کرتے ہیں تو ہمارا کمپیٹیٹیو سیلر ایک تھا اور منتلی سیلز تھے 294 تو 294 ڈیوائیڈ بائی کمپیٹیٹیو سیلر پلس ون تو ایک کمپیٹیو سیلر پہلے سے تھا اور ایک ہم چونکہ آئیں گے تو اس کے ساتھ ون ایڈ ہو جائے گا تو 2 ہوں گے تو اس کو 2 پر ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں تو ہمارے سیلز ہوں گے 147 مطلب اس ویرییشن کے ٹوٹل سیلز آ رہا ہے 294 تو ہمیں اس میں سے 147 ملیں گے تو اس طریقے سے ہم سیلز ایکویٹی کو معلوم کرتے ہیں کہ ٹوٹل سیلز میں ہمارے کتنے سیلز ہوں گے اس کو بولتے ہیں سیلز ایکویٹی اچھا اب ہم کریں گے سٹاک انالیسز اور سٹاک انالیسز میں ہم چیک کریں گے کہ ہمارے جو کمپیٹیٹیو سیلر ہے ان کے پاس کتنا سٹاک ہے اور اس عساب سے ہم کتنا سٹاک اوڈر کر سکتے ہیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھئے کہ جب بھی آپ پروڈک انالیسز کرتے ہیں اور اس میں سٹاک انالیسز پھر کرتے ہیں تو آپ نے اپنے کمپیٹیٹیو سیلر کے سٹاک کو چیک کرنا ہوتا ہے باقی سیلر کے سٹاک کو نہیں تو ہمارا اس رینج میں ایک کمپیٹیٹیو سیلر تھا اس کے سٹاک کو بھی چیک کر لیتے ہیں کہ اس کے پاس کتنا سٹوک ہے تو اس کے لئے یہاں پر اس کاؤنٹ سٹوک اوئیس ایڈ آن میں آ جاتے ہیں اور اس پر کلک کر دیتے ہیں اب آپ جیسے ہی اس پر کلک کرتے ہیں تو اس سٹوک کی کلکولیشن کرنا شروع کر دیتا ہے تو ہمارا کمپیٹیٹیف سیلر یہ تھا ٹرینڈ گوڈز اس وقت اس کے پاس سٹوک ہے 3 اس کے حساب سے اب ہم اپنا کلکولیشن کریں گے کہ ہم کتنا سٹوک آڈر کر سکتے ہیں تو اس ویریشن میں ہمارے پاس ٹوٹل سیل آ رہی تھی 294 اب اس وقت اس سیلر کے پاس ٹوٹل سٹوک ہے 3 تو ابھی ہم اس کا سٹوک ڈیفرنس معلوم کریں گے تو یہ کس طرح آپ نے معلوم کرنا ہے تو سٹوک ڈیفرنس ایکول ہے منتلی سیل مائنس ایف بی اے سٹوک آپ کا جو کمپیٹیٹیف سیلر ہے کہ اس کے پاس سٹوک کتنا ہے اور منتلی سیل سے اگر آپ اس کو مائنس کریں تو آپ اس حساب سے اپنا سٹوک آڈر کر سکتے ہیں تو یہ بھی چیک کر لیتے ہیں ہمارا ٹوٹل منتلی سیل تھی 294 اور ایف بی اے سیلر کا سٹوک ہے 3 تو اس کو مائنس کر لیتے ہیں مطلب 291 تو اس کلکولیشن کے حساب سے ہم اس پرادک کے 291 پیسز آڈر کر سکتے ہیں لیکن 291 آپ نے آڈر نہیں کرنے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دوسرے سیلر کا سٹوک بھی آنا ہے تو وہ جب آئے گا تو آپ کے پاس سٹوک زیادہ ہو جائے گا اور آپ کا سٹوک ویسے ہی پڑا رہے گا تو یہ تا سٹوک انالیسز اب اس کے بعد ہم بات کریں گے پیکچ کونٹیٹی کے بارے میں ہم نے ابھی پرادک میں پیکچ کونٹیٹی کو چیک کرنا ہوگا کیونکہ آپ کو جب بھی سپلائر سے شیٹ ملتی ہے اور آپ کو وہ پرائس شیٹ شیئر کر دیتا ہے تو اس میں ایک پرادک کا ریٹ ہوتا ہے لیکن ایمازون پر وہ پرودک ملٹیپل پیکس میں بک رہا ہوتا ہے اس وقت اگر آپ اس پرودک کو چیک کریں تو یہ سپلائر سے ہمیں پیک آف ون میں مل رہا ہے لیکن ایمازون پر یہ پیک آف ٹو میں بک رہا ہے اس وقت پیکچ کونٹیٹی کو بھی آپ نے چیک کرنا ہے یہ اگر یہاں سے آپ دیکھیں تو لکھا ہوا ہے سائز یہ والا وہ پرودک تھا اس میں لکھا ہوا ہے سکسٹی فور کاؤنٹ اور پیک آف ون میں سیل ہو رہا ہے تو یہ وہی پروڈکٹ تھا جو سپلائر سے ہمیں 64 میں مل رہا ہے پیک آف ون میں لیکن ایمازون میں پیک آف 2 میں سیل ہو رہا ہے تو اس طریقے سے ہم نے پیکش کونٹیٹی کو بھی چیک کرنا ہوتا ہے اب ہم پروڈک انالیسز کا ایک امپورٹنٹ فیکٹر ڈسکس کریں گے اور وہ ہے FBA ریوینیو کلکولیٹر اس کلکولیٹر کو یوز کر کے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس پروڈکٹ میں کتنا پروفٹ آ رہا ہے اس کا نیٹ پروفٹ کتنا ہے تمام پروڈکٹ کے انالیسز کے بعد ایک بات بتاتا چلو کہ آپ کے بزنس میں پروفٹ یا لوس اس کلکولیٹر پر بہت چیز یادہ ڈیپینڈ کرتی ہے کیونکہ اس کلکولیٹر کو اگر آپ صحیح طریقے سے یوز نہ کر پائے اور کچھ بھی میسنگ ہو کلکولیشن میں تو آپ پروفٹ یا لوس میں چلے جائیں گے تو اس کے لئے اس کو ہم اوپن کر لیتے ہیں یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں ایف بی اے ریوینیو کلکولیٹر یہ خود بخود آ گیا اس کو میں انٹر کر دیتا ہوں اب اس پر میں کلک کر دیتا ہوں اس کو اوپن کر دیتا ہوں اچھا یہ بات یاد رکھی کہ ایف بی اے کلکولیٹر جو ہے یہ ریوینیو کلکولیٹر یہ دو طریقے سے لوگ ان ہو سکتا ہے ایک تو پہلا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو سیلر سینٹرل کے ذریعے لوگ ان کر لے جبکہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس سیلر سینٹرل نہ ہو تو آپ اس اگیسٹ بھی اس کو لوگ ان کر سکتے ہیں دونوں کے ریزرٹس میں توڑا بہت ڈیفرنس ہے لیکن اگر آپ کورس سیکھ رہے ہیں اور آپ بگنر ہیں اور آپ کے پاس سیلر سینٹرل نہیں ہے تو آپ اس کو اس اگیسٹ اوپن کر سکتے ہیں تو فیلحل میں اس کو اس اگیسٹ اوپن کر لیتا ہوں یہ اوپن ہو گیا ہے یہاں سے آپ اپنا ریجن بھی چینج کر سکتے ہیں لیکن فیلال میں یو ایس سیلیکٹ کر لیتا ہوں اب اس کے بعد آپ نے یہاں پر پروڈک کا ٹائٹل یا اس کا ایسا نمبر کوپی کر لینا ہے تو میں اس کو یہاں پر پیسٹ کر دیتا ہوں تو یہ ہمارے پروڈک کا ایسا نمبر تھا اور سرچ کے آپشن پر کلک کر دیتا ہوں اب یہاں پر آپ دیکھیں تو جیسے ہی میں نے اس کو سرچ کر لیا اس FBA ریوینیا کلکولیٹر نے اس ڈیٹر کو اٹومیٹیکل یہاں پر لوٹ کر دیا اچھا اب اس میں پہلے آتا ہے آئیٹم پرائس یہاں پر آپ دیکھیں تو اس ریوینیا کلکولیٹر نے خود ہی پرائس لوٹ کر دیا لیکن آپ نے اس طرح نہیں کرنا آپ نے یہاں پر وہ والا پرائس انٹر کرنا ہے جو لویسٹ ہو اور توڑی ٹائم کے لیے کانسسٹنٹ بھی ہو تو اس پرائس کو آپ کیپا گراف سے لے سکتے ہیں تو یہ اس کا گراف ہے یہاں سے میں ان کو اوف کر دیتا ہوں اچھا اب یہاں پر آپ دیکھیں تو یہ اس کا سیلنگ پرائس ہے اب اس میں سے ہم نے وہ پرائس سیلنگ کرنا ہے جو لویسٹ ہو اور کانسسٹنٹ ہو تو پہلے آپ اس کو دیکھیں یہ سب سے لویسٹ ہے لیکن اتنا کانسسٹنٹ نہیں ہے توڑے وقت کے لیے ہے اس کو دیکھیں تو یہ والا جو پرائس ہے 33 ڈالر 90 سنٹ یہ والا کانسسٹنٹ چل رہا ہے اور لویسٹ بھی ہے تو اس کو ہم سیلنگ کر دیتے ہیں اچھا تو میں یہاں پر لکھ لیتا ہوں 33 ڈالر 90 سنٹ اچھا اب اس کے بعد یہ اس کے ریفریل فی ہے اس والا اپشن کو دیکھیں آپ فیکس پروزنگ فی یہ جب بھی آپ کے پاس سیلنگ سنٹرل نہیں ہوگا تو ایمازون آپ کو اس کے 1 ڈالر چارج کرے گا مطلب 0.99 تو آپ نے اس کو نیچے پر مسلینیس کوسٹ وغیرہ میں اس کو کاؤنٹ نہیں کرنا کیونکہ اس وقت یہاں پر آپ سے چارج ہو رہے ہیں پھر جب آپ سیلنگ سنٹرل کے ذریعے اس کو لوگن کریں گے تو پھر آپ نے اس کو انٹر کرنا ہوگا اس وقت یہاں پر 0 ہوگا اچھا اب کوسٹ آف گوڈ سولڈ میں آپ نے وہ پرائس انٹر کرنا ہے جس پرائس پر یہ پروڈکٹ آپ کو سپلائر سے مل رہا ہو تو یہاں پر آپ دیکھیں تو یہ پروڈکٹ میں سپلائر سے 9.97 ڈالر میں مل رہا ہے اور اس کی پیکج کونٹیٹی ہے ون مطلب 64 کاؤنٹ پیک آف ون میں مجھے مل رہا ہے تو اس کا پرائس ہے 9 ڈالر 97 سنٹس تو میں اس کو یہاں سے کوپی کر لیتا ہوں اور وہاں پر ڈائریکلی پیسٹ کر دیتا ہوں اچھا اب اس پروڈکٹ کو آپ دیکھیں تو یہ 32 کاؤنٹ پیک آف ون میں سیل ہو رہا ہے اور سپلائر سے مجھے پیک آف ون میں مل رہا ہے تو اس طرح کے پروڈکٹ کو ہم اکثر ایوائٹ کر دیتے ہیں کیونکہ اس میں ڈیفرنس آ رہا ہے وہاں پر مجھے 64 کاؤنٹ میں پیک آف ون میں مل رہا ہے جبکہ یہاں پر 32 کاؤنٹ پیک آف ون میں سیل ہو رہا ہے لیکن ابھی سمجھانے کے لیے میں ہاں پر اس کی کلکولیشن کر دیتا ہوں تو ہمیں سپلائر سے جس حساب سے مل رہا ہے ایک پروڈکٹ اگر ہم اس طرح پیک آف ون کے حساب سے کلکولیشن کریں تو میسی لینیس کوس میں ہم نے پھر کچھ انٹر نہیں کرنا لیکن اگر پیک آف ون کے حساب سے آپ کلکولیشن کرنا چاہتے ہیں تو پیک آف ون کا ایک پرائس ہے تو اس کو ون کے ساتھ ملٹیپلائے کریں تو اینہ انٹین پوائنٹ سمتنگ آ جائے گا تو پھر آپ نے یہاں پر وہ پرائس انٹر کرنا ہوگا اور میسی لینیس کوس میں چونکہ پیک آف ون میں کنورٹ ہوگا تو اس پر ون ڈالر ایکسٹر چارج ہوگا تو آپ نے یہاں پر پھر ون ڈالر ایکسٹر بھی ایڈ کرنا ہے لیکن فیلحال میں اس کو پیک آف ون کے حساب سے کر لیتا ہوں تو یہاں پر ایک کلکولیشن ٹھیک ہے یہاں پر میں ون ڈالر ایڈ نہیں کرتا اس کو ایک بار پھر سے دیکھ لیں کہ پیک ایج کونٹیٹی بہت ہی امپورٹنٹ ہے یہاں پر اس پیک ایج کونٹیٹی کو آپ دیکھیں تو یہاں پر پیک ایج کونٹیٹی اس کی ون ہے جبکہ ایمازون میں اس کی پیک ایج کونٹیٹی پیک آف ون آ رہی ہے تو اگر سپلائر کی پیک ایج کونٹیٹی اور ایمازون کی پیک ایج کونٹیٹی میچ نہ ہو رہی ہو تو ایسے پروڈک کو ہمیشہ ہی ڈی سیلیکٹ کریں اس پروڈک میں نہ جائے تو پیک آف وان کے حساب سے میں نے ایک کلکولیشن کر لیا میں نے یہاں پر میں سلینیس کوسپ نہیں ڈالا کیونکہ وہ اوپر مجھ سے چارج ہو رہا ہے کیونکہ اس وقت میرا سیلر سینٹرل اس کے ساتھ اٹیج نہیں ہے تو اس لئے یہ خود بخود مجھ سے یہاں پر چارج کر رہا ہے تو اگر پیک آف ٹو کے حساب سے لے لے تو یہاں پر یہ ون ڈالر مجھ سے چارج کر رہا ہے لیکن پیک آف ٹو بنانے کے لئے مجھے یہاں پر ایکسٹرہ ون ڈالر چارج کرنا پڑے گا تو پھر میں یہاں پر ون ڈالر لکھوں گا لیکن اگر سیلر سینٹرل آپ کے پاس اٹیج ہو تو اس طرح کا کوئی مسئلہ پھر نہیں ہوتا اس میں تو اس پروڈک کو اگر آپ دیکھیں تو پیک آف وان کے حساب سے لویس پرائس پر بھی مجھے اچھا خاصا پروفٹ دے رہی ہے اور اس میں نیٹ مارجن ٹونٹی پرسنٹ آ رہا ہے تو اس طرح آپ اس ایف بی اے ریوین یا کلکولیٹر کو یوز کر کے آپ ایک پروڈک کی کلکولیشن کر سکتے ہیں کہ اس میں مارجن کتنا ہے اس میں نیٹ پروفٹ کتنا ہے اچھا اب آخری چیز جو آپ نے ایک پروڈک میں دیکھنی ہے وہ ہے کہ اس پروڈک کے ریویوز کیسے ہیں اس پروڈک کے بارے میں کسٹمر کیا کہتا ہے اور اس کا فیڈ بے کیا ہے تو اگر پروڈک کے ریویوز پوزیٹیف ہو تو وہ ایک اچھا پروڈک کیا جاتا ہے دیکھیں تو ریٹنگ کلک ہوا ہے اس پر کلک کر دیتے ہیں یہاں پر ٹوپ ریویوز کو موسٹ ریسنٹ کر دیتے ہیں اور اس میں اپنے ویرییشن کے ریویوز دیکھ لیتے ہیں تو ہمارے ویرییشن ہے 64 کاؤنٹ پیک آف ون تو پہلے والی ریویو بھی اسی ویرییشن پر آئی ہے 4 ریٹنگ ہے اس کی پھر یہ بھی 64 کاؤنٹ پیک آف ون پر ہے اسی طرح 3rd یہ 1 سٹار ہے تو اس طرح سے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ ایک پروڈک کی ریوز پولیٹیو ہے یا نہیں تو یہ تمام فیکٹرز تھے جو آپ کسی بھی پروڈک میں چیک کرتے ہیں اور اس کے بیس پر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ اس پروڈک کو ہمیں لیسٹ کرنا چاہیے یا نہیں پروڈک انالیسز کے انفیکٹر میں اگر ایک بھی فیکٹر فیل ہو جائے تو اس پروڈک کو ہم پھر سیلیکٹ نہیں کرتے یا اس کو لیسٹ نہیں کرتے تو اسی کے ساتھ ہی آج کا ہمارا لیکچر ختم ہو جاتا ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی اگر آپ کو کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں تینک یو سو مچ